وائس اف امریکہ واشنگٹن سے نیوٹ منٹ کے ساتھ میں ہوں تابندہ نئی امریکی وزیر دفاع چکھے گل نے دولت اسلامیہ کو ناقابل یقین حد تک طاقتور نیا خطرہ قرار دیا ہے امریکی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ امریکہ نے ایسی کوئی تنظیم نہیں دیکھی جو اسلامیک سٹیٹ جیسی منظم، تربیت یافتہ، مالدار، سپریٹیجک، ظالم اور بے رہم ہو شمالی کوریا نے اپنے انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کے ریکارڈ کو جنگی جرائم کی عالمی عدالت میں لے جانے کے اقوام متحدہ کی اقدام پر چوتھے ایٹمی تجربے کی دھمکی دی ہے چین نے کہا ہے کہ تمام ملکوں کو انسانی حقوق پر اختلافات باتچیت سے حل کرنے چاہیے جنوبی کوریا میں اس سال اپرل میں 304 مسافروں کے ساتھ دوپنے والی فیری کے 71 سالہ کمپنی سربراہ کو عدالت نے کشتی پر گنجائش سے زیادہ سامان لدے ہونے کے مقدمے میں لاپرواہی کا مرتقب مانتے ہوئے دس سال قید کی سزا سنائی ہے فلوریڈا سٹیٹ یونیورسٹی کی لائبرری میں آج سب چار بجے فائرنگ کے واقعے میں تین طلبہ زخمی ہوئے ہیں حملہ آور جس کی شناف نہیں بتائی گئی پولیس کی جواب بھی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا